نمشکار دوستو کہ پورے سٹرکچر میں جلن سوجن انفیکشن ہونا ایک الگ بات ہے وہ تو اب ڈاکٹر سے بھی جا کے ڈسکرس کر سکتے ہو بات یہاں پہ یعنی بوڈی کے کمر کے نیچے کی انٹرنل پارٹ میں جب کبھی خرش جلن سوجن جنجنی آنا درد ہونا اور خرقرارسی ہونا ایسی کوئی سمسیا ہوتی ہے تو ہمارے لئے بڑی سمسیا کی بات ہو جاتی ہے اور ہم اس وشہ پہ پھر بھی کہیں جا کے کسی سے بات نہیں کر سکتے کچھ بول نہیں سکتے دوستو جب کبھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہاں جو بھی میری گرل سرنڈس ہیں میں کو بول سکتے ہیں کیونکب کبھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو فیل ہوتا ہے کہ نہیں آپ کو انٹرنل پارٹ میں بہت جدہ خجلی ہو رہی ہے بہت جدہ جلن سی محسوس ہو رہی ہے بہت جدہ لگتا ہے کہ ہاں بھئی تکلیف سی ہو رہی ہے اور اس کا کچھ علاج نہیں مل رہا ہے بکوز آپ کہاں تک خجا سکتے ہو کئی بار آپ بہت بیڑ میں ہیں کئی جگہ پر تو آپ بلکل خجا بھی نہیں سکتے ہو ایسی جگہوں پہ تو آپ کو آپ کی اس سمسیا کے سمادھان کے لیے آپ جب بھی کبھی میڈیکل سٹور جاتے ہو تو بھی سمادھان ہوتی ہے تو آپ کو گیا کرنا ہے ایک بار پھر سے ہم آپ کو ان سمادھان کے سمادھان کے لیے آپ کی رسوہی میں لے کے چلتے ہیں اور وہاں پہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسی اور کون کونسی چیزیں ایویلیبل ہیں جن سے آپ اپنے اس سماسیا کا سمادھان کر سکتے ہیں نمبر ایک پر آتا ہے ناریل تیل جی ہاں ناریل تیل ملافٹی بھی ہوتا ہے اور ریجنل بھی ہوتا ہے بہت خاص بات ہے اور بہت ضروری یہ ہے کہ آپ اس سماسیا کے سمادھان کے لیے سب سے پہلے آپ اوریجنل اصلی جو آپ کا ناریل ہے تو ناریل کے تیل کا استعمال کریں آپ کو کیا کرنا ہے کہ جب کبھی آپ نہا کر کے آتے ہیں تو آپ کو اپنے انٹرنل باڈی پارٹ پہ ایک بار سے ناریل کے تیل کو اوریجنل ناریل کا تیل کیونکہ ملاوٹ نہیں چاہیے اس میں کچھ اور آپ کو ملانا نہیں ہے اوریجنل ناریل کا تیل وہاں پہ لگا لینا ہے اور ہلکا ساگر آپ کو کپور مل جاتا ہے تو آپ اس میں ملا سکتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو گھجلی کی سمسیا ہے اس کا سمادھان ہو جائے گا دوستو مارکٹ میں سیکنڈ نمبر پہ اگر ہم دیکھیں تو مارکٹ میں ٹی ٹری کر کے تیل آتا ہے جی ہاں اس کی ایک خاصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ آپ کی بارڈی میں کہیں بھی خجلی جیسی سمسیا کو نہیں ہونے دیتا اور یہ پوری طریقے سے آپ کی بارڈی کو بالکل سمودھ رکھتا ہے خوبصورت رکھتا ہے ماشرائز رکھتا ہے تو آپ بازار سے جا کر ٹی ٹری تیل لے کر کے آئیں اور اس کی قریباً چار سے پانچ بوندیں جی ہاں چار سے پانچ بوندیں آپ چاہے تو اپنے نہانے کے پانی بھی ملا سکتے ہیں اور پھر جو آپ نہاتے ہیں تو آپ اچھی طریقے سے دو بھی سکتے ہیں اپنے باڈی کے پارٹس کو اور چاہے تو آپ ایک باول میں چار ماچ بوندیں اس تیل کی ڈال کر کے اور اس پر ہلکا سا پانی لے کر کے اچھی طریقے سے انٹی میٹ پارٹس کو غوش کر لیں پھر کسی کپڑے سے اس کو بہت اچھے سے اچھے سے صاف کر لیں اور اچھے سے پوچھ لیں یہ بھی ایک بہت اچھا علاج ہے آپ کی انٹی میٹ پارٹس میں جلن سوجن خریش یا کجلی کا دوستو کبھی آپ جب بھی کبھی مارکٹ میں جاتے ہیں تو آپ نے وہاں پہ سنا ہوگا کہ ایک آتا ہے بیکنگ سوڈا جی ہاں سفید سفید بلکل ہوتا ہے کبھی کبھی بیکنگ سوڈا ممی لو گھر میں رکھتی ہیں تو وہ رکھتی ہیں چھولا جب بھی بنایا جاتا ہے کابلی چنے کا چھولا تو کابلی چنے کا چھولا بناتے سا ہے بیکنگ پاوڈر کو تھوڑا سا کھوکر میں ڈال دیا جاتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ چھولا جلدی پکتا ہے اور وہ سفید رنگ کا جھاگ چھوڑتا ہے تو آپ کو وہی بیکنگ سوڈا دیکھیں گا سفید نمک میں اور بیکنگ سوڈا میں انتر ہوتا ہے تو دونوں کا کلر ایک ہونے کی وجہ سے آپ کسی دھوکے میں بتائیے گا پھر سے بول رہی ہوں آپ کو بیکنگ سوڈا لے کر کے آنا ہے بازار سے اور پھر گھر میں بھی اگر بیکنگ سوڈا ہے تو نمک سے الگ نمک جیسا دیکھے گا بلکل پتلا سا ہوتا ہے باٹس کو جب آپ کھاؤ گے تو کسیلا کسیلا جیسا محصص ہوگا تو آپ کو بیکنگ سوڈا کا استعمال کرنا ہے آپ کو کرنا کیا ہے کہ ایک شمچ بیکنگ سوڈا آپ کو اپنے نہانے کے پانی میں ملا لینا ہے اور پوری طریقے سے اپنی بوڈی کو وہش کرنا ہے تو آپ ایسا اگر ریگولر کرتے ہیں تو بھی آپ یہ خجلی خریش جلن اس سمسیا کا سمادھان ہو جائے گا اور آپ کا جو پرائیویٹ پارٹ ہے یعنی انٹیومیٹ پارٹ ہے وہ بہت زیادہ سوست رہے گا اور آپ اس سمسیا سے بھی نجات پاس سکتے ہو دوستو ایک اور ہے اپائے آپ چوتھے یا پاسے نمبر پر ہاں جی اپل سائیڈر وینیگر اس کی خاصیت ہوتی ہے کہ یہ بوڈی کو موشترہ کرتا ہے سموود کرتا ہے اور آپ اپل سائیڈر وینیگر سے یہ محسوس کریں گے کہ آپ نے اسے نہانے کے پانی میں ڈال دیا آپ نے دو چمچ بھی اگر آپ نے ڈال دیا یا چار چمچ ڈال دیا تو آپ اچھے سے اپل سائیڈر وینیگر کو آپ نہانے کے پانی میں ڈال دو ٹھیک ہے اس کو اچھے سے بہت اچھے سے مکس اپ کر لو اور اسے پوری بوڈی کو آپ دھو لیجیے یا پھر ہو سکے تو جو آپ کا ہنٹی میٹ پارٹ ہے جو آپ کا پرائیویٹ پارٹ ہے اسے آپ اچھے سے دھو لیجیے اور اس کے بعد کسی سوکھے کپڑے سے پوچھ لیجیے تو آپ یہ پائیں گے کہ آپ کو پھر اکھیالدی سکن ملتی ہے بہترین سکن ملتی ہے اور وہ جو آپ کی خجلی کی سمسیہ ہے اس سے تھوڑا سا نیدان ملتا ہے تو اس سے آپ کو پرائیویٹ پارٹ میں کوئی خجلی بھی نہیں ہوگی اور آپ کو بہت جدہ الجن یا پریشانی نہیں ہو سکتی تو اپل سائیڈر مینے گر بھی اس میں بہت جدہ کارکرس ہوتا ہے دوستو نیم نیم کا پیڑ نظر آتا ہے تو آپ چاہیے نیم کا پیڑ سے کچھ پتیاں توڑ لیجئے آپ چاہیں تو اس کو پیس بھی سکتے ہیں پیس کر کے آپ جو آپ کا پیسٹ بنتا ہے آپ اس کو بھی ایفیکٹیڈ پارٹ پہ اس کو بھی لگا سکتے ہیں اور اس کو بعد میں دو سکتے ہیں جدی آپ سکتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا بڑے گا آپ کو نیم کی پتیوں کو چار پانچ یا پوری ایک دو پتیوں کو پوری کلی دوڑ لی اور اسے اپنے ایک بھوگونے پانی میں اپنے اس کو ڈال کر کے بڑی آسا اوبال لیا آپ نے جب اس کو اوبال لیا تو اوبالنے کے باد سے خوب بڑیاں وہ جو نیم کے پتیوں کے اندر جو گڑ ہوتا ہے انٹی فنگل انٹی انفیکشن کا گڑ ہوتا ہے مطلب آپ کے سارے انفیکشن کو ہٹا سکتے ہیں جس بھی کی تادو کی بجا سے وہ پریشانی ہوتی ہے تو وہ انہیں مار سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو نیم کی پتیوں کو ایک بگنے پانی میں خوب بڑیاں سا اوبال جب اوبال ہو جاتی ہے تو اس کو تھنڈا کرنا ہے پھر اس کو آپ کیا کرنا ہے کہ یہ آپ چاہے تو اس سے بھی اپنے پرائیوٹ پارٹ کو دھو سکتے ہیں اور چاہے تو آپ اس کو نہانے کے پانی میں بھی ملا سکتے ہیں تو آپ یہ پاتے ہیں جو بھی جیوادو ہیں بشاڑو ہیں یا کیٹاڑو ہیں وہ بھی مر سکتے ہیں جو پرائیوٹ پارٹ جو افیکٹڈ ہے کھجلی سے جلن سے سو جن سے تو اس کو بھی تھوڑی سی راحت ملے گے تو جب بھی کبھی ایسا ہوتا ہے تو آپ جائیں نیم کی پتی توڑیں اس کو ایک بھونے پانی میں خوب بڑھی اچھے س بھال لیں اور اس کے بعد اس پانی کو نہانے والے پانی میں مکس کر دیں اور پھر آپ ہلکا تھنڈا ہو جائے تو اسے آپ سنان کریں آپ کی پوری بوڈی ترہو تازہ ہو جائے گی اس کے ساتھ جو ایفیکٹیڈ پارٹ ہے وہاں پہ بھی تازگی کا احساس ہوگا اور وہ نیم کی پٹیوں کے انٹی فنگل انٹی انفیکشن گڑھ ہونے کے قرن وہ پوری طریقے سرکشت ہو جائے گی اور دوبارہ مہا بھی ایسی کوئی سمجھ سہانی کی سمجھ نہیں ہوتی تو نیم ایک بڑی گھرے لو آشدی کے روپ میں ہے اور اس کا استعمال کر سکتے ہو دوستو یہ جیسے کچھ میں نے آپ بتایا اوپائے جیسے میں نے آپ سائیبر وینیگر بتایا ایپل سائیبر وینیگر بتایا جیسے میں نے آپ بیکنگ سوڈا بتایا یا جیسے میں نے آپ نیم کی پتی بتائی یا جیسے میں آپ ٹی 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 آل بتائی یا پھر جیسے میں نے آپ کو ناریل کا تیل بتایا تو ان ساری چیزوں کا استعمال کرنے سے آپ کے پرائیوی پارٹ میں جہاں کئی بھی ان فیکشن یا کجلی کی سمجھے ہوتی آپ ان اپی 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 کارگر صد ہوتے ہیں دوستو آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آیا ہے تو پھر لائک کریں اور ایسے ہی آنے ویڈیو کو دیکھنے کے لئے پھر آپ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اور بھی جان ہے تو پریز آپ کمنٹ بوکس میں اپنے سوال اور سوال اور رکھ سکتے ہیں تاکہ ہم واپس آپ کی سمجھیاں کا سمجھان کرنے کے لئے ایسے ویڈیو بنا سکیں تو پریز ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں نمشکار